موسیقی ویلٹم ٹو ایبی نائن نیوز السلام علیکم ناظرین میں محمد سلمان ملک ایبی نائن نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیو آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے اپڈیٹ کرو تو اس کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں دنیا تھوک رہی ہے لوگوں کے اوپر شرمانہ چاہیے ایسی حکومت کو جو مجرموں کو چھوڑ دے رہے ہیں اور بے خسور لوگوں کو جیلوں میں دال دے رہے ہیں ہم ہماری ڈیمان ہے یہ جو غستا کی کرا اس شب کو فوری گرفتار کرے اور اس کو سخت سے سخت سخت سزا دی جائے اور یہ آپ بتائیے نا آپ کے پاس پروف کیا ہے کہ سلام آپ کا نام آپ کیا تک سترزیم سے ہوئی ہے سلاہ دین افان درزگاہ جاد و شہدت جنرل سیٹری محمد بین عمر ڈی جے اس آرگنیزم سے ہوئی ہے اسے اچھے سب کیا ولیا ہے کمپلین ہماری ایکسیپ کر لیے شام میں فائر کافی دیتے بولے اس کے خلاف سخت کاروی کرتے بولے سکتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو درزگاہ جہاد و شہدت کی جانب سے آج مغلق راپی ایس میں ایک اسلام دشمن ناصر انسانی دشمن شخص خلاف اس کا نام بنتے شعبے ہیں فائر بھوکیا گیا یہ ظالم اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کے شان میں گستاخی کرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کلمات لکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھلا بھلا لکھا قابت اللہ کے بارے میں بھلا بھلا لکھا مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو اپنی جان اپنے مال اپنے مواب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس سلسلے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا کیا انجام ہے مسلمان جانتے ہیں انشاءاللہ وہ جو حرکت کیا ہے اس نے اس کے اندر اسلام میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی اس سے لیکن ہمیں تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کی وجہ سے ہم یہاں پر فائر کرنے آئے ہیں اور سترکل یہ تیخن دیئے ہیں کہ شام میں فائر ایشو کر دیں گے اور ہماری یہ ڈیمینڈ ہے کہ اس کو سخت سے سخت ستا دی جائے سوشل میڈیا کا ایسا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اگر یہ چیز کوئی ایک مسلمان کرتا جس کا نام عبد الرحمن عبد الرحیم ہوتا تو آج اس کے اوپر سوموٹو کیس بک ہوتا لیکن ایک بندہ سترہ اپریل کے دن یہ گستافی کرتا ہے اور آج دس تاریخ آگئی ہے پولیس کوئی ایکشن نہیں کوئی سوموٹو کیس نہیں یہ ایک بندہ چوبے نہیں ہیں اس طرح کئی لوگ سیکڑوں لوگ فیسگوپ کے اندر قاوت اللہ کی بہرمتی کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستافی کر رہے ہیں اللہ کی عظمت کو پامال کر رہے ہیں امہاتو مسلمین کے ساتھ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور مسلمان عام عورتوں کو گلا بھلا کہہ رہے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی کاروئے نہیں ہو رہی یہ بھاچپا حکومت آنے کے بعد اس ملک کے اندر انصاف عدل باقی نہیں رہا اس سے پہلے بھی نہیں تھا یہ آنے کے بعد اور ختم ہو گیا ان حالات سے مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے اگر ایسے حالات آئیں گے ایسے گستحانہ کلمات لکھے جائیں گے تو بیسے مسلمان خامل پیٹھے گا ان کی بیچنی لازمی ہے اور ہو کے رہے گی ہو تو ہماری ڈیمینڈ ہے کہ اس کو کائفرے کردار تک پہنچانا چاہیے یہ ذمہ داری حکومت خوانین کی ہے آخرت میں جو انجام ہے تو ڈیکلئر ہے الحمدلی اللہ ابھی یہ معلوم پڑا سب کہاں کہا ہے بندہ یہ یہ بندہ کہاں کہا ہے پتا نہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ جو چوبے ہیں اس کے اوپر افائر کریں اس کا نام کچھ بھی ہوگا لیکن فیس بک آئیڈی کے اندر جو نام ہے اس کا اس کے اوپر افائر کریں اس کے تصاویر ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ فیق آئیڈی نہیں ہے یہ دعویٰ اس لیے کہہ رہا ہوں میں دو ہزار سکرہ سے وہ فیس بک آئیڈی یوز کر رہا ہے اور اس کے پانچ سو سترہ فالوور سے فرنڈ سے جی جس کے اندر تقریباً تین سو لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں اس حرکت کی تو یہ جو چیز ہے کوئی فیق آئیڈی نہیں ہے جنیون ایڈی ہے اس کی